موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں حکومت نے ٹوٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری ان ہیش ٹیکس اور ایکانڈز کو بند کر دیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کسانوں کی نسل کشی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے حکومت نے کہا کہ اس طرح کی غلط معلومات اور رشتہ الانگیز موادات سے جنونیت کو شائع ملے گی اور امن وہ امان متاثر ہوگا حکومت نے ٹوٹر کو وارننگ دی کہ اگر اس ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا تو تازیری کاروائی کی جائے گی ٹوٹر پر سخت الفاظ پر مشتمل نورس میں وزارت الیکٹرانیس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ اس نے 31 جنوری کو ٹوٹر سے کہا تھا کہ وہ 257 ایکانڈز اور ایک ہیش ٹیک ہٹائے جس میں کسانوں کے احتجاج کے بارے میں غلط اطلاع پھیلائی جا رہی ہے اور ان سے تشدد ہو سکتا ہے ٹوٹر نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کیا اور کافی تاخیر سے انہیں بند کیا مرکزی وزارت داخلہ امیشہ نے کہا کہ کسی بھی پروپاگنڈے سے ہندوستان کا اتحاد متاثر نہیں ہوگا اور ملک نئی بلندیوں کو حاصل کرنے سے نہیں رکے گا امیشہ نے وزارت خارجائیس جیشنکر اور دیگر وزرائے سے کہا کہ وہ کسانوں کی تائید میں رہانہ اور گریٹ آز کے ٹوٹس کی مضمت کریں کہ اگر نئے ذرائی خوانین منسوخ نہیں کیا جائیں تو اس کا اقتدار پر رہنا مشکل ہو جائے گا مہا پنچائت نے ٹکیٹ کی تقریب سے بلکل پہلے وہ اسٹیج گر گیا جہاں کسان خائدین جب ٹھہرے ہوئے تھے اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور بھارتی کسان یونین کے لیڈر بڑے استعمال سے خطاب کرتے رہے انہوں نے نئے ذرائی خوانین کی واپسی کا کو ہماری بات سننی چاہیے اگر نوجوان گدی واپسی کی تھان لیں تو آپ کیا کرو گے لوگ سوا کی کاروائی مسلسل دوسرے دن ہنگاموں کی نظر ہو گئی جہاں اپوزیشن ارکان کے احتجاج کی وجہ سے متدد مرتبہ ایوان کو ملتوی کیا گیا اپوزیشن ارکان نے ذرائی خوانین کے مسئلے پر علاہدہ مباحث کا مطالبہ کیا ایوان کی کاروائی چار مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی لیکن کام نہیں ہو سکا کیونکہ کانگریس ڈی ایم کے عام آدمی پارٹی اور اکالی دل کے کارکن ایوان کے وسط میں پہنچ گئے اور ذرائی خوانین کے خلاف نعرے لگاتے رہے عزیز آدم نہیندر موڈی کے بھائی پرلہاد موڈی نے لخنو ائرپورٹ پر دھنہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس نے ان کے حامیوں کو وہاں پہنچنے کی اجازت نہیں دی چودری چرن سنگھ ائرپورٹ کے ایڈیشنل جنرل مینجر آپریشنز بھوپیندر سنگھ نے بتایا کہ پرلہاد موڈی شام تقریباً چار بجے انڈیگو فلائٹ کے ذریعے لکھنو پہنچے وہ ائرپورٹ کے ہاتھے میں دھنے پر بیٹھ گئے کیونکہ وہ پولیس کی طرف سے ان کے حامیوں کو روکنے سے ناراض تھے انہوں نے بتلایا کہ پرلہاد موڈی ڈیڑھ گھنگٹ آباد روانہ ہو گئے دہلی میں مقیم دو بہنوں نے الابال ہائی کوٹ میں درخواست پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اتوپردیش سننی سنٹر وغبوٹ کو ایودھیاں میں مسجید کی تعمیر کے لیے جو پانچ اکر اراضی علاوٹ کی گئی ہے وہ ان کی ملکیت ہے الابال ہائی کوٹ کے لکھنو بینچ پر ایک درخواست پیش کی گئی ہے جس پر آٹھ فروری کو سماعت کا امکان ہے رانی کپور ارف رانی بلوجہ اور رما رانی پنجابی نامی دو خواتین نے مختمہ دائر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد گیان چندر پنجابی نے تقسیم ہند ونیس سو سنٹالیس میں پنجاب سے نقل مکانی کرتے ہوئے فیدابات دلے میں رہائش اختیار کی تھی ان کے والد نے اٹھاوی سکر ارازی جو دھنیپور موزا میں واقع ہیں پانچ سال کے لیے نظر المحکومے کو الوٹ کی تھی مدت ختم ہونے کے باوجود یہ ارازی محکومے کی ملکیت میں ہیں ریوینی ریکارڈ میں ان کا نام موجود تھا کچھ عرصے بعد ان کے والد کا نام ریکارڈ سے حضف کر دیا گیا ان کے والد نے ایوزیہ کے ایڈیشنل کمیشنر سے اپیل پیش کی جو کہ خبول کر دی گئی یہ مختمہ ہنوز زیر دوران ہے اس کے باوجود حکومت نے پانچ سکر ارازی مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کے نام پر الوٹ کر دی درخواست گزاروں کا مطالبہ ہے کہ یہ ارازی سننی وقبوٹ کی تحویل میں دینے سے روکا جائے ریاض صدی قومت نے پانچ سکر ارازی جو دھنیپور موزا میں ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے سننی وقبوٹ کو الوٹ کر دی گئی دہلی پولیس نے اداکار دیپ صدو اور دیگر کے بارے میں جانکاری دینے والوں کو ایک لاکھ روپے نام کا اعلان کیا ہے یہ لوگ لال خیرے کے سلسلے میں مطلوب ہیں بوٹا سنگھ، سکھدیو سنگھ اور اقبال سنگھ کے لیے فیکس پچاس ہزار روپے نغد نام کا اعلان کیا گا ان پر احتجاجیوں کو اکسانے کا الزام ہے دہلی پولیس کے بنجیف دیپ صدو، جگراز سنگھ، گرجود سنگھ اور گرجن سنگھ کے لیے ایک لاکھ روپے نغد نام کا اعلان کیا جنہوں نے لال خیرے پر پرچم لہرائے تھے شرمنی اکالی دل کے سابق لیڈر منجید سنگھ جی نے سوشل میڈیا پر اہانت آمیز بیان جاری کرنے کی پاداش میں بالی وڈ اداکارہ کنگنا رناوت کو خانونی نوٹیس جاری کی ہے کنگنا رناوت نے کسانوں کو دہشتگرد خرار دیا ہے مہاراستہ میں ٹویٹر کے منیجنگ ڈائریکٹر کو خانونی نوٹیس حوالے کر دی گئی ہے اس نوٹیس میں کہا گیا کہ کنگنا رناوت اپنے شرنگیز بیانات سے ملک کے کسانوں اور تمام سکھ تبقی کی ساکھ کو داغدار کر رہی ہے دو فروری کو عالمی شورت یافتہ پاپ اسٹر ریحانہ کے ٹویٹر بیان کا جواب دیتے ہوئے کنگنا نے جواب دیا تھا کہ کسانوں کے اتجاج پر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ کسان نہیں دہشتگرد ہیں جو ملک کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں تاکہ چین اس ملک پر خفضہ کر سکے اور ہندوستان کو چین کی کالونی میں تبدیل کیا جائے کنگنا رناوت اپنے شائقین میں شہورت حاصل کرنے کے لیے سکھ تبقے کو بدنام کر رہی ہے اور بار بار انہیں خوم دشمن اور دہشتگرد خرار دے رہی ہے لہٰذا عداکارہ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے خوامی تحقیقاتی ایجنسی نائیہ نے دہلی پولیس کی جانب سے درش کردہ مقدمے کو دوبارہ ریشٹر کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے خریب دھماکے کی اپنی تحقیقات کا آغاز کیا ہے عوضہ داروں نے آج یہ اطلاع دی وزارت داخلہ نے دہلی کے خلب میں واقع سفارت خانے کے خریب 31 جنوری کو پیش آئے دھماکے کی تفصیلات تحقیقات کے لیے انداد دہشتگرزی تحقیقاتی ایجنسی کو منظوری دی اس واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا البتہ بعض کاروں کے نقصان پہنچا تو جو انتہائی سیکرٹی والے منگلہ زون میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام روڈ پر سفارت خانے سے 150 میٹر دور کھڑی تھی یہ دھماکہ آسری دھماکہ آلہ آئیڈی کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا اس اجلاس کا اہم ترین ایجنڈا ایران کے خلاف فوجی کاروائی کے لیے بجٹ پر غور کرنا تھا اسرائیل کے نشریاتی ادارے کے این این کی ریپورٹ کے مطابق سیاسی اور اسکری خیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ایران کے خلاف فوجی کاروائی کی جا سکتی ہے یعنی ایران کے خلاف جنگ پر اسرائیل غور کر رہا ہے سعودی عرب نے ہندوستان اور دیگر ونیس ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے مملکت میں داخلے پر عبوری پابندی لگا دی ہے جن میں امریکہ متعدارہ بیمارت اور مصر بھی شامل ہیں کرونا وائرس انفیکشن کی روک تھام کے اقدام کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ وزارت داخلہ نے اس عبوری معتلی کا اعلان کیا افرادہ تلنگانا کے چندر شکر راو کے فرزن اور ریاستی وزیر کیٹی راما راو تلنگانا کے آئندہ چیف نشٹر ہوں گے افواہیں گرم ہیں کہ 18 فروری کو وہ اپنے والد کیٹی چندر شکر راو سے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیں گے چند ہفتوں سے ٹی آر ایس کے حلقوں میں یہ بات شدت سے دھورائی جا رہی ہے کہ کیٹی راما راو اپنے والد کا عہدہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ 18 فروری کو چیف نشٹر تلنگانا کی حیثیت سے حلف لیتے ہیں تو تلگو ریاست تلنگانا کے سب سے کامومت چیف نشٹر بن جائیں گے تلنگانا کے کئی خائدین جن میں وزراء اور ارکان اسیمبلی بھی شامل ہیں کئی مرتبہ اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ چندر شکر راو اپنی ذمہ داریاں فرزن کیٹی راما راو کے حوالے کریں گے ان افواہوں کو اس وقت مزید تقویت مل گئی جب وزیر صحت اٹلا راج اندر سے سوال کیا گیا کہ آیا کیٹی راما راو آئندہ چیف نشٹر ہوں گے انہوں نے جواب دیا کہ ایسا ممکن ہے کیٹی راما راو چیف نشٹر کیوں نہیں ہو سکتے اس میں غلط کیا ہے ہماری حکومت کے تمام پرگراموں اور پالیسیوں کا 99 فیصد جائزہ کیٹی آر ہی لیتے ہیں حکومت کی ساری بھاگڈور کیٹی آر کے ہاتھ میں ہی ہیں انہوں نے اپنے والد کی جانب سے کوئی 99 ویکسن پرگرام میں بھی حصہ لیا ہے کئی پرگراموں اور تقاریب میں چندر شکر راو کی جگہ کھیٹی راما راو حصہ لے رہے ہیں ریاستی حکومت کے محکومہ تعلیم اور ڈیریکٹر ایٹ آف ایگزامینیشن کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے مطابق اسے سی امتحانات میں گیارہ کے بجائے صرف چھے پرچجات ہوں گے ریاستی تعلیم میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے سے اسے سی طلبہ کو بڑی راحت حاصل ہوئی ہے اور آج جاری کیے گئے حکامات کے مطابق ریاست میں منقض ہونے والے امتحانات میں نشانات کے حصول کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں لائک جائے گی بلکہ دوہزار اکیس اسے سی امتحانات میں جملہ چھ سو نشانات کے ہی پرچجات ہوں گے جن میں چار سو اسی سالانہ امتحانات کے نشانات اور ایک سو بیس انٹرنل مارکز دیے جائیں گے نئے امتحانات کے پرچجات کے مطابق زبان اول کے دو پرچے کی جگہ ایک پرچہ منقض کیا جائے گا انگریزی کا ایک پرچہ ہوگا سائنس میں فیزیکل سائنس اور بیولوجیکل سائنس کا ایک ہی مشتری کا پرچہ ہوگا مانتمیٹکس کا بھی ایک پرچہ ہوگا اس کے علاوہ سوشل کا ایک پرچہ ہوگا زبان اول کے پرچے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے لیکن امتحان کے اوقات کار میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریاستہ تلگانہ میں آٹھ فروری سے محکومہ پولیس بلدیا اور محکومہ مال کے ملازمین کو کورونا وائرس ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کیا جائے گا اور دس دن کے دوران ایک لاکھ ستیہ سی ہزار ملازمین کو ٹیکہ دیا جائے گا ریاستہ معکومہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سرینی واسراہ نے بتایا کہ ریاستہ حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے مطابق افتداء میں حکومت نے سرکاری دواء خانوں میں خدمات انجام دینے والے ٹی بی عملے کے بعد خان کی دواء خانوں میں خدمات انجام دینے والے ٹیکہ اندازی کا آغاز کیا تھا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور سرکاری و خان کی شعب تیب میں خدمات انجام دینے والے ملازمین میں ابھی ایک لاکھ ونسٹھ ہزار اٹھ سو اکین نو افراد کو ٹیکہ لینا باقی ہے جو کہ آئندہ تین دن کے دوران ٹیکہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو ٹیکہ نہیں دیا جائے گا چلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپرشن نے آج شہر ہیدراباد میں انٹر سٹی سرویس کے لیے پچیس ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں ان بسوں کو دو ہزار کے عوائل میں سڑکوں سے ہٹا دیا گیا تھا ان بسوں کی سرویسز چلانے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے آنے والی لاغت میں اضافہ اور اس کے اسپیر پارٹس کی ادم دستیابی کے بعد بسوں کو روک دیا گیا تھا ٹی ایس آر ٹی سی نے اب دوبارہ بسیں چلانے کا فشلہ گیا ہے اس کے لیے ٹینڈرز میں خصوصی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ڈبل ڈیکر بسوں نون ایسی ہوں بسوں کو بی ایس فور کے میارات کے مطابق تیار کرنا ہوگا بولی دہندگان کو چاہیے کہ وہ ان بسوں کی تیاری سے مطالق اپنے ڈیزائن پیش کرے خریب گیارہ مہنے کے بعد شہر ایدراباد کے تاریخی چارمینار کے دامن میں ایک بار پھر بہالی آتی دکھائی دی ہے کرنا وائرس کے بعد ایوام میں سماجی دوری کی جو پابندیاں تھی اب ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے پرانے شہر کے تاریخی چارمینار علاقے میں خریداروں کا حجم دیکھنے میں آ رہا ہے یونیورسٹی آف ایدراباد میں گوشتہ پانچ دنوں کے دوران ہوسٹل میں کرنا کے تین پوزیٹیو کیسز منظر عام پر آئے ہیں یونیورسٹی کے حکام نے اس مسئلے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں طلبہ کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا مشورہ دیا گیا ہے کالیجز کے علاوہ ہوسٹل میں بھی احتیاطی خدم اٹھائے گئے ہیں یونیورسٹی نے گوشتہ ماہ مرحل وار انداز میں پوسٹ گراجوئر طلبہ کو کلاسس میں شرکت کی اجازت دی ہے یونیورسٹی کے جانب سے خائم کی گئی ٹاس فورس نے اسکول آف لائف سائنسز کے 148 طلبہ کو کلاسس میں شرکت کی سفارش کی تھی نخلی پی ٹی ایم ایپ کے ذریعے پرانے شہر کے تاجرین کو دھوکہ دینے والے آٹھ دھوکے بازوں کو ساؤزون پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کمینا پولیس حیدراباد انجنی کمان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تاکہ آٹھ افراد بشمل دو طلبہ نے گوگل پلیسٹور کے ذریعے پی ٹی ایم اسپوف ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے پرانے شہر کی مختلف دکانات میں خریدی کیا کرتے تھے ملبوسہ زیورات گروسری سٹورز اور اسپورٹ شاپس میں شاپنگ کرنے کے بعد دکانات کے مالکین کو بلس کی رقم بزر یہ پی ٹی ایم ادا کرنے کے لیے اسرار کیا کرتے تھے دھوکے بازوں نے پی ٹی ایم اسپوف ایپ کے ذریعے دکانداروں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہاں سے اشیاء لے کر فرار ہو جائے کرتے تھے اور چند دنوں بعد دکانداروں کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ انہیں پی ٹی ایم کے ذریعے بل کی ادائیگی کے بہانے سے دھوکہ دیا گیا ہے پولیس کمیشنر نے کہا کہ گرفتار افراد میں محمد مصطفیٰ حسین مذکر سید آمیر حسین سید علیاس سید واجد علی حفیظ رانہ محمد سلمان محمد عبدالشاہد اور محمد یوسف شامل ہیں جنہوں نے علاقے کنچن باغ چندان گٹا اور میرچوک علاقے میں دکانداروں کو دھوکہ دیا ہے گجرات میں منقیش ادنی بلدی انتخابات کی محیم کے تحت رکھنے پارلیمنٹ ہیدراباد و سدہ مجلی ستیاد المسلمین اسعودین اویسی گجرات کا پہلا انتخابی دورہ کرنے والے ہیں اتوار ساتھ فروری کو گجرات کا پہلا انتخابی دورہ کر رہیں گے بلدی انتخابی محیم کے تحت سعودین اویسی ساتھ فروری کو صبح گیارہ بجے جلسے عام سے خطاب کریں گے اس جلسے سے اویسی کے ہمرا بھارت کے ٹریبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی واسوا بھی خطاب کریں گے صدر مجلیس بھڑوج نے انتخابی محیم میں شرکت کے بعد احمد آباد میں ایک انتخابی جلسے عام سے بھی خطاب کریں گے گجرات مجلیس کے صدر صابر قابلی والا کی نگرانی میں جلسے عام کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے گجرات کے مختلف شہروں میں پارٹی کی رکنیر سازی محیم تیزی کے ساتھ جاری ہے